ہم نے بات کی تھی چوئیس آف ڈا ٹاپک اور ایکسٹینٹ آف ڈا ریسرچ اور ایکسٹینٹ آف ڈا ریسرچ فار اپیراغراب اور آج کے جو ٹاپکس ہیں سب سے پہلے چوز ہم نے کر لیا تھا ٹاپک اس سے اگلا جو پرابلم تھا وہ تھا باکہ آؤٹمنٹ کیسے پڑھانی ہے آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی ریفرینٹ ٹیچرز سے کہ ٹائپس آف ایسر ہوتی ہیں کون کونسی ٹائپس ہیں پرسویسیب آرگومنٹیٹیو دسکرپٹیو نیٹریری اور ایشو بیس پرابلمائٹک مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جو گلوپلائزیشن ہے اس نے گلوپلائزیشن ہیز دن مور ہام دن گروہ اسی سٹیٹمنٹ کو ڈیفرینٹ ٹاپکس میں اپلائی کرتے ہیں آپ نے اس کے نیچے کیا دینے ہے یہ آرگومنٹیٹیو ہو گئے ایک ایسی فضول بات ہے کہ سٹوڈنٹ کو اس چکر میں پھسایا جائے کہ یہ ایسے پرابلمائٹک ہے یہ ایسے آرگومنٹیٹیو ہے اچھا آپ اس کو کہلیں ڈسکرپٹیو آپ نے جو نیچے دی ہے اس کے جو پندرہ پیرگرافز اور پھلا کے جو سولہ پیجز لکھیں ہو کیا ہے ڈسکرپشن نہیں ہے وہ ڈسکرائب نہیں کیا اس کو اچھا اگزامینر نے آپ سے کہا ہے کہ اس نے زیادہ جو ہے وہ ہام کیا ڈان گوڈڈ اور آپ نے ہام کے اس کو آرگومنٹس دیئے ہیں نو سے دس اس کو آپ نے تیسز بنا لیا ہے اور گلوپلیزیشن کے بینیفٹس بھی ہوئے ہیں گوڈڈ اس کے آپ نے اس کو آرگومنٹس دیئے ہیں چار تو آپ نے پرسویٹ کرنے کے لیے اور کیا کرنا تھا آپ نے جو سائٹ جس سائٹ پہ آرک ہیں جس سائٹ کے آرگومنٹس آپ نے زیادہ دیئے ہیں اس کا مطلب آپ نے اس کو اپنا میٹیریل پریزنٹ کر دیا ہے اس کو پرسویٹ کرنے کے لیے پرابلمیٹک یہ پرابلم نہیں تھا اس میں سٹوڈنٹ کے جاننے کے لیے احتیاط صرف ایک ہے اس سے لمبی چوڑی کو احتیاط نہیں ہے اس کے بعد آپ کے لیے ہر ایسے ہی ایک ایسے ہے جس نے آپ نے ایلگومنٹس دینے جس نے آپ نے پرسویٹ کرنا ہے جس کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے آپ کے لیے ہر ایسے ہی ایک ایک ہی قسم دیا ہے صرف جو واحد احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ اگر اگزامنر نے فل سٹاپ لگایا ہے سٹیٹمنٹ کے آگے جینڈر ایکوالٹی ایز ایز ایمیت فل سٹاپ اب آپ نے اس کو پروو کرنا ہے پروو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ اگزامنر کی بات کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ جینڈر ایکوالٹی میت نہیں ہے یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ گمہ کے بات کر لیں ملہب آپ مانتے ہیں کہ جینڈر ایکوال ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایکوال نہیں ہے یہ ایک فسانہ ایمیت ہے تو آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ فیکٹرز جینڈر ایکوالٹی ایمیت ہے ویسے ہے نہیں مل ویسے ایکوال ہے جینڈر لیکن فیکٹرز ہیں جنہوں نے بنا دیا ایکوال عورت کو اتنی گنجائش ہے آپ کے پاس آپ نے اس وقت کو ثابت ضرور کرنا ہے کہ یہ جو ایکزامنر آپ سے ڈیمارڈ کر رہا ہے ایکزامنر آپ سے کہہ رہا ہے کلائمیٹ چینج is the biggest threat that humanity faces تو آپ نے اس چیز کو ثابت کرنا کی کلائمیٹ چینج سب سے بڑی ہے ایکزامنر کہہ رہا ہے آپ سے کہ اللیٹریسی سب سے بڑی ہے آپ کے سارے ایجومنٹس اب آپ کے نزدیک اللیٹریسی ہی دنیا کا سب سے بڑا مسئل ہے اسی طرح پور گابرنس اسی طرح پلٹیکل پولرائزیشن اسی طرح ملٹینسی ایکسٹریمزم ٹیررزم جو بھی ایکزامنر فل سٹاپ لگا کے آپ کو کہہ دے آپ نے وہ پروو کرنا ہے اب یہاں میں کوئی سٹوڈنٹ کے معنی میں کوسٹن یہ آ سکتا ہے کہ ایکزامنر کی بات کی تو مطلب سم ٹائمز آرگیومنٹ نہیں بھی ہو سکتے اتنے جو ایکزامنر آپ سے ثابت کروانا چاہ رہا ہے تو یہ بات اپنے کبھی بھی نہیں سکتا ہے ایکزامنر آپ سے کبھی بھی ایک انجسٹیفائیڈ بات ثابت نہیں کروائے گا ایکزامنر آپ کو یہ کبھی نہیں کہہ گا کہ ایک بات میں حقیقت نہیں ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہے ثابت کروانا اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کلائمنٹ چینج is a فکشن کلائمنٹ چینج is a فکشن اپیرنٹلی یہ ایک زیادتی والی بات ہے یہ فکشن نہیں ہے لیکن ایک بچہ جس نے جاؤگرافی پڑھی ہوئی ہے اس کے پاس کم از کم پانچ آرگومنٹس اس چیز کے بھی نکل آئیں گے کہ یہ فکشن ہے تو آپ نے ایکزامنر کو فالو کرنا ہے پانچ آرگومنٹس بناتے ہیں تو پانچ آرگومنٹس بنا آئے ہیں باقی آپ کو ایسی سٹیٹمنٹ کوئی ملے گی نہیں جس میں ایکزامنر آپ سے انجسٹیفائیڈ بات کریں ہاں آپ نے ایکزامنر کا آرگومنٹ ثابت کر دیا جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا آپ نے ثابت کر دیا اس کے بعد آپ کے پاس بنجائش نکل آئے گی کہ آپ اس کو دوسری سٹیٹ نکھا دیں اب اگر وہ کہتا ہے نا کہ political polarization is the biggest problem of پاکستان آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے political polarization اس کے بعد آپ اس کو تین سے چار پوائنٹس کا ایک کاؤنٹر دے سکتے ہیں اور اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں counter perspective other side of the coin وہ یہ ہے کہ complete capture اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے core governance اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ آپ کی پاس بنجائش ہے لیکن again وہ پوائنٹس تین سے چار ہیں اور آپ کا جو pieces ہے وہ نائن پوائنٹس ہیں جو اگزامنر آپ سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ ایک statement ہے اس کے آگے question mark ہے اب examiner آپ کو choice دے رہا ہے کہ آپ جس سائٹ پر مرضی جائیں وہ آپ سے ایک سی ڈی سی statement لکھ کے دیتا ہے یا باقاعدہ question کرتا ہے gender equality is amit statement اس نے یہ نہیں کہا کہ is gender equality amit اس نے کہا gender equality is amit اور question mark لگا دیا ہے اب آپ کی مرضی آپ کہیں gender equality is the reality gender equality is amit آپ کی اپنی مرضی اس صورت میں پھر counter perspective لازمی ہو جاتا ہے جب examiner آپ سے question کر رہا ہو تو اس صورت میں counter perspective یا other side یا other opinion لازمی ہو جاتی ہے کیوں وہ کہتا ہے کہ globalization کے benefits زیادہ ہیں یا harm زیادہ ہیں globalization beneficial for humanity اور harmful beneficial اور harmful for humanity اس نے question mark لگا دیا آپ نے اس کو کہہ دیا beneficial ہے اور beneficial ہونے کہ آپ نے اس کو کوئی دس arguments دے دی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے harms نہیں ہوئے تو آپ کی discussion idealist ہو جائے گی آپ کی discussion narrow ہو جائے گی focus skewed ہو جائے گا اگر آپ دوسری سائٹ کو دیکھ ہی نہیں رہے completely ignore کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ reality کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اگر اس کے سارے نقصان لکھوا جائے ہیں اور positive باتیں نہ لکھوا جائے ہیں تو reality سے پھر بھی نظر اٹری فائدے بھی تو ہیں globalization کے جب اپنی question mark آئے اب examiner آپ کو اس چیز کی بنجائش لے گا کہ جو side آپ support کر رہے ہیں اس پر 19 arguments دے دیں اور counter thesis week رکھ لیں لیکن دینا ضرور ہے آپ student کیا کرتے ہیں question والا ایسے ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں جو بھی اپنا thesis ہے وہ بناتے ہیں اس کے بعد لکھ دیتے ہیں اگلا point challenges اور way forwards counter thesis نہیں کرتے ہیں paragraphs these twice پورے ہوتے ہیں کچھ students کیا کرتے ہیں counter thesis لکھنے کے بجائے اس کی صرف main heading wrong بناتے ہیں نیچے لکھتے counter thesis والے points examiner کیلئے acceptable نہیں ہے انہیں points کے اوپر آپ heading change کرتے ہیں counter thesis لکھتے ہیں examiner کیلئے acceptable یہ ایک تھوڑی سی حتیات ہے جو یہاں پہ essay writing میں use ہوتی ہے تو types of essays کی discussion میں آپ نے نہیں پڑھنا آپ کے پاس ہر essay almost اس طرح کا ہے کہ آپ نے اس میں arguments دینے اور examiner نے آپ کو اس کی base پر پاس کرنا ہے جو واحد ہے تھی آپ تھی کی full stop پر پس سنبھال کی وہ آپ نے دیکھ دیا اب آتے ہیں کہ outline میں کتنی dimensions ہونی چاہیے outline کی total heading کتنی ہونی چاہیے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہ میں نے tendency دیکھی ہے intro دیا intro کے بعد history دی history کے بعد پھر جس چیز پہ ایسے لکھ رہے ہیں پھر اس کا ایک paragraph بنائیا دو dimensions پوچھی گئے تو پھر اس کا دو dimensions پہ paragraph بنائیا پھر thesis میں دیئے چار پوائنٹس پھر color بھی ڈال دیئے effects بھی ڈال دیئے way forward بھی ڈال دیا اور پھر practical assessment بھی ڈال دیئے study بھی ڈال دیئے total headings ہوگی 9 paragraph ابھی بھی 20 paragraphs زیادہ نہیں ہوئے بس headings بہت زیادہ پھیلا دیئے examiner کو بہت زیادہ complex outline کبھی بھی پسند نہیں یہ بات آپ اپنے mind میں رکھیں examiner کو بہت complex outline نہیں پسند outline کی complexity کون سی چیزیں بڑھاتی ہیں ان پہ ہم بات کر لیں سب سے پہلی چیز یہی تھی examiner آپ نے بہت زیادہ number of heading بنا دیا intro دیں intro کے بعد اس نے پوچھا human resource development and economic sustainability آپ کے پاس اتنی ہی بنجائش ہے کہ ایک پیرا economic resource پہ ہو جائے ایک پیرا سسٹینیبیلٹی پہ ہو جائے ایک human development پہ ہو جائے اس کے بعد ہر صورت میں تھیسس پہ آپ نے آنا ہی آنا ہے a birds eye view of trajectory of democracy in the country یہ آپ نے انجینئریک پیرا لکھتی ہے اس کے بعد اگر اس میں hopes and hurdles پوچھ گئی تھی تو آپ نے hopes یا hurdles پہ آنا ہی آنا ہے بہت زیادہ دور تھیسس نہیں لے جانا ہے اب اس میں سٹینٹ سے مستیک کیا آتی ہے وہ کہتا ہے کہ crisis of governance in Pakistan آپ نے اس کو بتانا ہے کہ کہاں کہاں crisis ہے آپ سب سے پہلے اس کو دس headings دیتے ہیں causes for poor governance in Pakistan اس کے بعد ان دس پیرا گرافز کے بعد جا کے آپ اپنا تیسس بتا رہے ہوتے ہیں کہ crisis ٹام ہے تو آپ نے اپنا تیسس بہت زیادہ دور کر دیا ایزامنا سے اس سے آپ کی relevance بھی ڈسٹرب ہوتی ہے causes کبھی بھی اتنی required نہیں ہوتی سوائے اس کے ٹیپ زامنر نے خود کسی چیز کی قاضل نہیں پچھے جتنا تیسس ہے تو آپ نے اپنی جو major headings ہیں وہ کم سے کم ہی بنانی ہیں ایک بنیں گے تیسس کی ایک بن جائے گی یا counter perspective کی یا causes impacts کی causes یا impacts میں سے ایک چیز کی بن جائے ہوتی ہے سال کے طور زامنر آپ کو کہہ رہا ہے کہ جیو پالٹیکس اور جیو پالٹیکس اور ڈیموپریسی بس اتنا اتنی جب بھی کوئی انڈ والی سٹیٹمنٹ آئے تو ایک چیز کے نتیجے میں دوسری چیز پوچھا how one thing is affecting the other ہمیشہ ایس کا مطلب یہ ہوتا ہے Global politics and international relations اس کا مطلب exactly یہی ہے کہ Global politics international relations کو effect ایساہ جیو پالٹیکس اور ڈیموپریسی کہ ایسا ڈیموپریسی پوچھیں ہیں جیو پولٹیکس نے دیماؤکریسی کو ایفیکٹ کیسز کیا ہے یہ قاضل ہی اس نے پوچھے ہیں یہاں پہ ایمپیکس کی ایف سوری ایمپیکس تو یہاں پہ جیو پولٹیکس کے دیماؤکریسی پہ ایمپیکس کیا ہے یہ اس نے پوچھ لیا ہے آپ سے اب یہاں پہ اس نے جیو پولٹیکس کے ایمپیکس آپ نے پوچھ لیا ہے تو یہاں پہ جیو پولٹیکس کے رائز کی قاضل آئیں گے یہاں پہ قاضل کی ایمپیکس کی ایمپیکس کی گنجائش نہیں ہے اور پھر بے فورٹ تو ٹوٹل دیکھ لیں آپ کی کتنی ایڈنگز بنی ہیں ایک بنی انٹرو ایک بنی کنکلوجن ایک بنی جیو پولٹیکس کے دیماؤکریسی کو ایفیکٹ کیسے کی ہے تین ہوگی ایک قاضل پہ رائز آپ جیو پولٹیکس چار ہوگی اور ایک بے فورٹ پانچ ہوگی ایک جنرل پیرا کوئی بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو اور بنائیں اس سے زیادہ مین ایڈنگز کی یوزلی بنجائش نہیں ہوتی اب میرے پاس ایک سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے میرے پاس تقریباً کو دس ایسے لکھے تھے اور میں بڑا کانفیٹنٹ تھا کہ وہ پاس ہوں میں انہوں نے اپنی آٹلائن میں کوئی آٹ سے نو میجر ایڈنگ بنائی اور انہوں نے لکھے ہوئے تین تین پوائنٹس تھے کسی میں تین کسی میں چار کسی میں پانچ تو آٹلائن آپ کی سکیٹرڈ نہیں ہونی چاہیے اب دوسری چیز جو آپ کی آٹلائن کو کمپلیکس بناتی ہے نمبر ون جو لوگ سنٹینسز میں لکھتے ہیں اتنے لمبے سنٹینسز لکھتے ہیں کہ آدھا پیرا گراف آٹلائن میں لکھتے ہیں ایک پوائنٹ پانچ لائنز پہ لے گا چھے لائنز پہ لے گا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ نارمل سپیس ہے لائن کی تو بجائے یہاں سے شروع کرنے کے آدھی سپیس یوز کرتے ہیں اور آدھی سپیس جب یوز کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک پوائنٹ جس نے چار لائنز پہ آنا تھا وہ سات لائنز پہ پہنچا ہو رہا ہے تو بہت زیادہ لمبے پوائنٹس لکھتے ہیں آپ لائنٹ کو کمپلیکس کرنے والی بات ہے سنٹینسز اگر لکھنے ہیں تو لمبے نہیں لکھتے ہیں دوسری چیز جو آپ لائنٹ کو کمپلیکس بناتی ہے ایک بتا دیا جی causes for poor governance اس میں لکھتے ہیں جو نام social causes ایک ہیڈنگ بنا دی social causes میں لکھتی سب ہیڈنگ یہ جی پاورٹی ہے فارسنپ پاورٹی کے نیچے پھر سب ہیڈنگ بنا دی تو جب بھی آپ سب ہیڈنگ کی سب ہیڈنگ بناتے ہیں تب اگزامنا پاگل ہو جائے گا یہ چیزت ہے اس کو آپ کو فیل کرنے کے لیے اس کے پاس یہ گفل ہے تو وہ آپ کو پاس فیل کرتے ہیں آؤٹلائن میں جو ایسے ہے اس کی باڈی میں یا مین ہیڈنگ ہوتی ہے یا سب ہیڈنگ ہوتی ہے مین ہیڈنگ پہ پیراگراف نہیں ہوتا اور سب ہیڈنگ پہ پیراگراف ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کا ایسے کمپلیکس نہیں ہوتا اگر آپ نے اپنی سب ہیڈنگ کے نیچے اپنی آؤٹلائن کا کوئی بھی جو میجر ہیڈنگ سے نیچے سب ہیڈنگ ہے اس کے نیچے کچھ ڈی لکھنا ہے تو وہ آپ کو ایک ہی ایکسپٹڈ فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیس ان فارم یا جس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس اس کو آپ نے بریکٹس میں بند کرنا ہے یا بریکٹس میں نہ بھی بند کریں تو کوئی بلٹ نہیں لگانے اس کے ساتھ کوئی نمبرنگ نہیں کرنی جس سے اگزامنر کو فیلنگ ہے کہ یہ تو پیراگراف نمبرنگ آپ نے صرف کرنی ہے میجر ہیڈنگ کی اور سب ہیڈنگ کی سب ہیڈنگ کے نیچے جو کچھ بھی آپ لکھتے ہیں اس کی نمبرنگ نہیں کرنی کیونکہ جس کی آپ نے نمبرنگ کی اس کا مطلب ہے اس پہ اگزامنر نے پیراگراف ایکسپیکٹ کیا ہے آپ سے اس وجہ سے تو سب ہیڈنگ کے نیچے جو بھی لکھیں بہتر ہے اس کو کیس ان پوائنٹ کی فارم میں دیں گے ایکسپٹیبل بھی ہوگا اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی اگر آپ سب ہیڈنگ کے نیچے کچھ لکھتے ہیں کچھ ریفرنس لیتے ہیں سال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ پاکسان میں ڈماؤکریسی کی ہرڈلز میں میں لکھ رہا ہوں پاکسان میں ڈماؤکریسی کی ہرڈلز لکھ رہا ہوں اور اس میں میں لکھ رہا ہوں کچھ بھی لکھ رہا ہوں کچھ بھی لکھ رہا ہوں کچھ بھی لکھتا لکھ رہا ہوں میجر ڈیمینشنز کے بات ہوگی کہ آؤٹلائن کی میجر ڈیمینشنز کون سی بنی ہیں کازیز ہو سکتی ہیں ایمپیکٹس ہو سکتی ہیں ویف اپ یہ ایڈنگ کبھی نہیں دینی کازیز ایمپیکٹس ویف اپ ایک میچیور ایڈنگ دینی ہے فیکٹرز ریسپونسیبل فار ایمرجنس آف دس اس کو چڑھ ہے وہ سن سن کے پڑ پڑھ کے مسئلہ بھی یہ لکھنے لیکن آپ کی لینگویج کی خوبصورتی ضرور تھراغ ہوگی ہیریز تو پھر ہزار ہیں وہ تو آپ کو خالی ایڈنگ کی کازیز کی دے گیا جائے تو پاسٹ وہ آپ کو کر دے گا لیکن لینگویج کی خوبصورتی کا تقاضی ہے کہ اس کو تھوڑی سی ویرییشن دیا ہوں تو اس میں کازیز کی جگہ ہے فیکٹرز ریسپونسیبل لکھ لیں آپ اس کو بائی آؤپ یا پسٹن بنا لیں یا خالی فریز کی فارم میں اس کو مین جو ایڈنگز ہیں وہ بنا کے دے لیں ویف آورد ویف آورد روڈ میپ کہہ لیں بلوپرنٹس کہہ لیں ریکمینڈیشن کہہ لیں خالی ویف آورد کی ایڈنگ نہ دیں ریکمینڈیشنز فار روئنگ ڈس بلوپرنٹس فار روئنگ ڈس اس طرح کرتے اس کو میجر جو ہیڈنگز ہیں وہ مناسک دیں گے کامر کو جندی ایڈنگز نہیں دیں گے اور وہ جو ہر سٹوڈنٹ اور ایک لفظی ایڈنگز نہیں دیں گے مین ڈائمنشنز پہ بات ہوگی آؤٹلائن کو آؤٹلائن کو بنانا کیسے ڈائسیکٹ کیسے کرنا ہے ٹاپک ٹاپک کی ڈائسیکشن پہ مزید بات کر لیتے ہیں ایک کیس ٹڈی ہم نے لے لی دو لے لی کہ جب اس نے پل سٹاپ یا قسچن لگایا ہوگا ہے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے جب اللہ علم نے انڈ لگایا ہوگا ہے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے اب آتے ہیں کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو اپنے قسچن کے حساب سے سٹوڈنٹ کو لازمی کنفیوز کرتی ہیں لازمی کس سٹوڈنٹ کو کنفیوز کرتی ہیں ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ایڈوکیشن ہیز پیڈ تو پروڈیوز ایفیشنٹ یومن ریسورس ان پاکستان آمیر اس کی کیا مین ایڈنز بنیں گے اس میں ساب ایڈنز کیا لیں گے آمیر یاد ایڈوکیشن ہیز پیڈ تو پروڈیوز ایفیشنٹ یومن ریسورس ان پاکستان کیا سے ٹیکل کریں گے سر سر یہ سیدھا سکتا ہے سر یہ سیدھا سکتا ہے اپنے ایڈوکیشن سوڈ پاکستان اس پر ایڈوکیشنٹ تو اس کے پر ایڈنز ہم بتائیں گے یہ آپ سب کے لئے بہت کلاسک ٹاپک ہے جہاں سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں گے آپ نے دیکنسٹرکشن کیسے کرنی ہے تم کی مسٹرک کیا کرتے ہیں اس کے ایڈنز ایڈنز ہمte دو دین است پہلی کیا ہوگی میں نیدنگی اردو میں بتا دیں اپنا ایڈیا بتا دیں مجھے آپ کی انگلیش ہو سکتا ہے ہمیں سمجھنا اس میں مجھے رہا ہوں اردو میں بتا دیں اس کی دو اگر سوکتا ہے بلکہ ٹھیک اس کی دو اگر سوکتا ہے سب اگر سوکتا ہے آپ کی سکتی باری ہے صرف اس کی دیچے بلکہ اگلی 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 ہاتنگ دے ہوگی جیسے ہم نے کہا دیا جیسے ہم نے کہا دیا ٹکنالوجی نہیں ہے ہمارا پاس ٹرین دیچس نہیں ہے ٹکنیکل اگلی ہاتنگ دے ہوگی اگلی اگلی میرہ تنگ دے ہوگی مجھے سکتا ہے اگر سکتا ہے یہ اگر آپ اس کا صحیح فائدہ سکتے ہیں ابھی امپیکس امپیکس کیا آپ دائیں گے اس کا جو فائد ہے وہ نکام کرنے کے لئے رہا ہے اس کیونے جیسے سمجھے ہوگا آج ہم اس میں کوئی دو کھائیں گے اس میں کوئی دو پائنٹ بتا دیں پہلا اگر آپ جی اسے سکیل لیپر پورس ہے اور اس میں کتنے سابق پوائنٹس رکھیں گے اور اس میں کتنے رکھیں گے امپیکس میں کتنے رکھیں گے اور اس میں کتنے رکھیں گے سر اراؤنڈ 4-5 کس میں امپیکس میں اور اس میں قاضل میں کوئی 7-8 اور پھر وے فاور آئے گا خیل کریں گے حب ہم 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 آپ ہم ہ موسیقی 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 اگر ایپیشنٹ ریسورس مطلب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا ہیپیشنٹ کیسے پتہ چلے گا اب جو ریزرٹس اچھیب ہونے تھے ایپیشنٹ ہیپیشنٹ ہیپیشنٹ ریسورس سے وہ اچھیب نہیں ہوئے تو آپ وہاں سے بات کریں گے یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہیپیشنٹ ایپیشنٹ نہیں ہے یہ شو کرتی ہے کون سی چیزیں ٹریسس آف گورنس ٹریسس آف گورنس شو کرتا ہے کہ ہمارا ہیپیشنٹ فنکشنلی سپیشلائز نہیں ہے ایف ڈی آئی پوری دنیا میں ایف ڈی آئی اٹریکٹ کرنے کے لیے ہر سٹیٹ جو سب سے پہلا کام کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اپنا ہیپیشنٹ ٹرین کرتی ہے انرجی قائسس ٹریس کرتی ہے گورنس ٹریس ٹریس لے کے آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہیومنٹیز اپ ڈوئنگ بزنس اس میں ہیومن رسورس دویلپت کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آکے آئی ٹی ایک سپورٹس کی انڈسٹری کو لگ سکتی ہے بہت بڑے لیول پہ سلیکون کی لگ سکتی ہے بڑے لیول پہ یہاں پہ ہیومن رسورس ہی ایویلیبل نہیں ہیں تو بائر سے ایف ڈی آئی آئی کیسے ہیں کوئی آگے انویسٹ کیسے کریں تو ہمارا ہیومن سورس انہیفیشنٹ ہے تب ہی تو یہاں پہ اپنے بارک ہم نے کہنا تھا کہ ہمارے پاس انویشن ٹیکن ملوگی کل گروہ نہیں ہے ریفلیکٹ کرتی ہیومن سورس انہیفیشنٹ ہے ہم نے کہنا تھا گریو ایکسٹینٹ آف پاورٹی ان انمیم لوگیمنٹ شو کرتا ہے اگر پڑے لکے ہوتے ہیں اور ایفیشنٹ ہوتے ہیں ٹرینڈ ہوتے ہیں تو پور پاورٹی نہیں ہوتی نہیں پڑھے لکھے ہوتے تو امپلائمنٹ ملتی ان کو مارکٹ ٹرینڈز کی اکارڈنگ یا ٹرینڈ ہی نہیں ہے تو یہ تھا تیسے اور پھر کازز جو فلاوز آف ایڈیوکیشن تھے وہ پانچ آ جائے ہیں ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو اور دیتا ہوں اور اگین اٹس اچھا لیں پھولی اس سے انشاءاللہ ہماری دیکنسٹرکشن ٹھیک ہوگی آپ کو پتہ چلے کہ ایکزامنر کا فوکس کیا ہے ایکزامنر کس چیز جاننا کیا چاہ رہا ہے آپ سے ایسے نہیں کہ اس کو پدرہ کازز لکھ مارنی ہے وہ پھر فیل کرے گا ایڈیوکیشن has created inequality in پاکستان بڑی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے بتائیں جی کیسے مین ایڈنگز اور ساپ ایڈنگز دو دوتا یہ ہمیں نذاکت بتائیں گے بتائیں کوئی مسکہ نہیں جو جات کرنا تو باقیوان نے کون سا تھیسز لکھ دیا تا اس کے ڈپے پہ پہ تو اس کے بعد اس کے کازیز رہی گا آری ورد اور اس کے بعد اس کے بعد اس کا پہ کار درہنگ زیادہ اس سے بھی بڑا ویڈی گوڈ آپ بتائیں Education has created inequality in Pakistan تو میں اڈنگ پہلی کیا بنے گی دوسری کیا بنے گی پہلی 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 پہل which factors have led to this inequality پہلے میں کتنی adding لوگی دوسریے میں کتنی ہوں گی پہلے میں adding لوگی پہلے میں 7-2 points اور دوسریے میں 6-7 چھوڑے 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 پانچ کارتا ہے Inequality in itself تیسے دیا examiner آپ سے kinds of inequality کو توڑ کے operation کر کے رکھتے ہیں آپ student کرتے کیا ہیں بہت سے students کیا کرتے ہیں سات points سات points میں mix ہوتے ہیں تین points میں flaws of education لکھے ہوتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے gender inequality تو ایک ہے economic inequality تو ایک ہے اس کے بعد بول جاتے ہیں کہ آگے کونسی inequality سب سے پہلے آپ نے examiner کو بتانا ہے 그 کے inequalities ہائیں کون کون سی پاکسان خود میں funding میں انجازہ طور پر فیرے لکھو چیزم یعکی تیسی انجازہ ایسی تیسی بنیاد سکنی option و عورج تیسی بنیاد سکنی بنیاد سکنی بنیاد سکنی بنیاد سکنی بنیاد سکنی رسالی کوئی وجہ دیپ ہے بارک کیاگی تیسی نیو کو پیسانی بنیاد سکنی بنید اب اگین ایسز آپ کا انیکوارٹی ہے اور اس میں آپ نے ایک آٹس سے نو کائنٹس بتانی ہے انیکوارٹی کی جو آپ کے ابھی اگر میں بولوں گا تو آپ کو سب تک آنگی یہ چیز آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے آپ کے مائنڈ میں چیزیں ہیں سکیٹرڈ وہاں میں ان کو بس اسیمبل کرنا ہے آپ نے سنتیسز لے کے آنا ہے آپ نے پلٹیکل انیکوارٹی لیکشن لڑ سکتا ہے آپ میں سے ہر کوئی ہمیں بن سکتا ہے اکنامک انیکوارٹی آپ میں سے ہر کوئی اس کی جو اکنامک ورث ہے ایک جیسی نہیں ہے ایمپلائیمنٹ انیکوارٹی اس کو اکٹھا کرتے ہیں ایمپلائیمنٹ انیکوارٹی ایک بند ہے کلک بنے گا ایک ہمیشہ مول بھی بنے گا ایک ہمیشہ سی او بنے گا ایک ہمیشہ ٹاپ لیول کا ایڈریسٹریٹر بنے گا ایڈوکیشن ڈیفائنڈ کر رہی ہے نا اس کے پیچھے ہے ایڈوکیشن ڈیفرینسز آف ڈیر ایڈوکیشن ریفلیکٹ اس ایک بندے کو ایک بندے کو ایک بھی ان سکیل سے کیا گیا جس سے ہمیشہ اس کا بری جاب ملے گی ایک کی سکیلز ہی اتنی اپ ڈیٹڈ ہیں تو ہے تو یہ ایڈوکیشن ریاست کے ذمہن آ رہی تھی سٹیٹ کی رسپانسیبیلٹی تھی اگر سٹیٹ نے سب کو ایکوال ایڈوکیشن دی ہوتی تو یہ ایک ویج انیقوالٹی ہے ایکنامک انیقوالٹی کم سے کام ہوتی اتنی گریب نا کلچرل انیقوالٹی سیم بلوچستان پنجاب کا کلچر سیم ہے سبی کو سیم جو ہے وہ لیول پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سیم لیول پہ پروٹیکٹ پریزر پروموٹ کیا جاتا ہے نہیں ایڈوکیشن سسٹم ہے جو سکیوڈ ہے پھر ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہے جو سکیوڈ ہے تورز کلچر افلیٹس ہے جنڈر انیقوالٹی یہ آپ سب کو بڑا اچھے طریقے سے پہتا ہے اور ایڈوکیشن ہے اور پھر وہی بات ہے مین ویمن کیانٹ لیفتیان ویمن کیانٹ لیفتیان وید آوٹ دن رورل ڈ اربن انیقوالٹی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سارے کہہ رہے ہیں پہلے گی در تھے ریجنل ریجنل انگلیشن میں سے بات کریں ریجنل انگلیشن میں سے بات کریں ریجنل انگلیشن میں جو بھی ڈیویلومنٹ کی ڈیفرنسز ہیں جو بھی انفرسٹرکچر کے ہیں جو بھی ریلیجن کلچر ایڈوکیشن اس پر ڈیفائن کر رہی ہے اور نہیں بھی کر رہی ہے تو آپ نے اس کو کر کے دکھانا ہے یہ آپ کی لینگویج کی بات مائنورٹیز کی انیورٹیز ہیں برابر سپیشل پرسنز ہیں زیادہ سے زیادہ سپیکر پکر کے مانگنا شروع کرتے ہیں کہ ساتھ ناات لگا لیں گے سپیشل پرسنز ہیں جو ایڈوکیٹڈ ہیں جن پر اچھی ایڈوکیشن بھی گیس وہ ہیں جو ایڈوکیٹڈ ہیں زیادہ سپیشل پرسنز کے پاس نہیں ہیں ایڈوکیشن تو وہ ایڈوکیٹڈ ہیں اس کے بعد آ گیا آپ کے گلوبل انیورٹ گلوبلی بھی ہم ایڈوکیٹڈ ہیں گلوبلی بھی ہم کمیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور پھر یہ تھیں ساری نو سے دس قسم کی انیورٹ اب اس کو اپنے فلاوز بتانے تھے پانچ بڑے بڑے ٹھوکیٹڈ ہیں اب ہم ایک اور ٹائپ رہتے ہیں ایک اور کانڈ آف ٹاپک بسکس کرتے ہیں جس میں آپ کا فلاو یہ نہیں ہے کہ آپ کو تھیسس سمجھ نہیں آیا تھیسس آپ کو سمجھ میں آگیا ہے بڑے اچھے سمجھ آگیا کہ تھیسس کیا ہے آپ کو یہ آپ کی لینگویج میں اتنی کلیرٹی نہیں تھی کہ ایگزامنر آپ کو پاس کرتے ہیں اتنا ایگزامنر نے جو آپ سے پوچھا ہے اس کو اتنا اچھا ریپلیکٹ نہیں کر سکی آپ کی لینگویج جتنا ایگزامنر کو کلیرٹی سے چاہیے تھا ایسی ایک ایگزامپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کریسس اف ڈالیوز این ڈا موڈن ورڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کریسس اف ڈالیوز این ڈا موڈن ورڈ آپ سب میں ہر دوسرے مندینیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تھوڑا بہت پڑا ہوگا اور نہیں تو جیسے میں تو پڑا ہی ہوگا اس کے کوئی اب اس سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے کوئی تین کوائنٹس بنا کے دیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کریسس اف ڈالیوز این ڈا موڈن ورڈ کوئی تین کوائنٹس میں آپ کو تائم دیتا ہوں آپ سکون سے لکھ لیں کوائنٹس جو ذہن میں آتے ہیں دو دو کوائنٹس کنا آتا ہوں پوائنٹس بنا نا اس طرح ہے کہ ٹاپک ریفلیکٹ ہو رہا ہو جو جو کلیٹی وہ آپ سے چاہ رہا ہے وہ اس کو مل رہی ہو ٹاپک ریفت شروع ٹاپک ریفت کوئی بتا دے کوئی ایک پوائنٹ بتا دے آٹیفیشل انٹیلیجنس ایڈ شیئرکن اور دن اوہد شروع ڈالیوکہ سکیٹی اوکے نیسٹ پتا دے ہیں سر موڈا لکھتا ہوں جب میں یہ لائن لکھتا ہوں ٹاپک ریفت جس میں رہ گیا ساری ویلیوز جنیرک سٹیٹمنٹ بہت اچھی لینگویج ہے اس میں اتن کلیرٹی کہاں ہے یہاں پہ آپ نے سپیسیفک بات کرنی جنیرک نہیں سوسائیٹی میں تو کہہ بہت ساری ویلیوز آگے جانتے ہیں جب کوئی سوسائیٹی کی ویلیو لکھیں گے تو پھر اگزامر کیا کہہ گا کہ یہاں پہ سپیسیفک ویلیو لکھیں گے تو پھر یہاں کیا لکھاتا پوائیں اور اگر وہاں پہ سوسائیٹی کی بات کرتے جیسے ہی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ بنا دیتے ہیں سوشل اکنامک اینڈ پلیٹیکل بانیفرز ایڈوکیشن پروائیڈ سوشل اکنامک اینڈ پلیٹیکل بانیفرز ایک ہیڈنگ ساب ایڈنگ یہ بناتے ہیں مثلا ہوتا ہے ایڈوکیشن مین ایڈنگ ہے اس میں پہلی ہیڈنگ یہ ہے آگے پھر ان کو توڑ پہ لکھتے ہوتے ہیں سوشل اکنامک ادھر اکٹھا لکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں تو کمپریانسر لکھنے کی گزائش نہیں اس کو توڑنا ہے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جنرل ڈی میرٹس عزاملہ نے آپ سے نہیں پوچھے یا یوں سمجھ لیں جو ڈی میرٹس پوچھے ہیں ان سے آپ نے کسی نہ کسی ویلیو کو تھریٹن کروا کے لکھانے یہ ہے آپ کی جنرل آپ نے لکھا ہے کائی کوئی انٹیکلیکٹول انٹیکلیکٹول تو کیا انٹیکلیکٹول بی county اس میں انٹیکلیکٹول بی sie کسی مجھے پار ٹھیک وہاں میں یہ کہہ دوں کہ آرٹیفیشل انٹیل جنرل جنسٹوں نے پلٹیال چوائسز کنٹول کیющین حوال میرٹس جس سے democratic values of free thinking and rational voting یہ ہے specific بار میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ democracy کے لیے challenge ہے جنرل challenges لکھ رہا ہوتا ہے تو میں لکھتا ہوں AI has become a formidable challenge for democracy بات کتم ہو جھب Phrase لکھتا ہوں تو میں لکھتا ہوں formidable threat for democracy بات کتم ہو جہا نیچے creation point جلوتا جو امریکم ایلیکشنز کا پوائنٹ دے جیتا ہے بات تو میں اجیسٹیفائٹ ہے میں نے ویلیو کا کریسز دکھانا ہے تو اب میں اس کو ڈیمارکریسی جب تھریٹن ہو رہی ہے تو ویلیو کون سی تھریٹن ہو رہی ہے وہ میں اس کو بتایا ہے ویلیو افری تھنکنگ اینڈ ریکشنل ووٹنگ بیہیوئر یہ ایک لیٹیل ایزامنل پا آپ سے چاہیے یہ اب وہ سیمپل ایسے نہیں تھا کہ جس میں آپ آسانی سے آپ جنرلس کے ڈیم ایکس لکھ کے پاس ہو جائے ہیں اب آتے ہیں ایک اور پائنٹ رہتے ہیں سہر کے طور پہ ایائی نے انیقوالٹی کریٹ کی ہے ایائی سے جو اکنامک بینفیٹس ہیں وہ سب کیلئے ایکول نہیں رہی اب ہم نے ویلیو کون سی تھریٹن ہوئی ہے پرنسیپل آف اکنامک جسٹسес ویلیو آف اکنامک جسٹس پہ آلمی پلائمینٹ کیا ہوئی ہے جس سے ویلیو آف اکناومک جسٹس تھرہٹن ہوگا یہ ہم نے ڈیفرنٹ کائنڈس آف سٹیٹمیٹس اڈھائیں جس سے آپ اکارڈنگ ٹو ریکوارمنٹ آف اگزامنر اس کا فوکس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ سے جاننا کیا چاہ رہا ہے سمٹائمز اگزامنر آپ سے صرف ایک قوشن پوچھتا ہے سمٹائمز اگزامنر آپ سے دو قوشن پوچھتا ہے دماؤکریسی ان پاکستان دو قوشن پوچھتی ہے دو چیزیں پوچھتی ہیں دونوں پر برابر برابت پانچ دینے ایک بیلنس ہونا چاہیے اب ٹرین کے بعد آتے ہیں کہ آپ نے انٹرو کیسے کیا ہر وہ بچہ جس کا انٹرو باقاعدہ روڈ مپ کو نہیں فالو کر رہا باقاعدہ اس کے مائنڈ میں ایک سٹرکچرڈ کمیونکیشن نہیں ہے ایک ترتیب نہیں ہے کہ پہلے میں نے یہ چیز لکھنی ہے پھر میں نے یہ پھر میں نے یہ اس بندے کا انٹرو لکھنا سب سے مشکل ہو جائے نہ تو اس کو پہلا سینٹنس لکھیں گا پھر سوچے گا آپ کیا لکھنا ہے آپ کیا لکھنا ہے آپ کے سامنے آپ کی آؤٹلائن یوں پڑی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں جو جو لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں ترتیب سے آپ ادھر لکھتے جاتے ہیں میں نے اگر ادھر لکھا ہے کہ دیمکریسی has become a formidable challenge for AI has become a challenge for democracy تو یہاں میں نے انٹرو میں بھی یہ نہیں لکھنا کہ AI has become a challenge وہاں پہ میں ٹھوڑی language میں variation لے جاؤں گا a menacing threat for democracy کتنی ایک variation لے جاؤں گا تھوڑی بہت پھر change کرتے ہیں آپ انٹرو میں لیکن آپ کی آؤٹلائن ہی reflect ہوتی ہے تو اس میں آؤٹلائن انٹرو میں سب سے پہلا جو سٹوڈنٹ کو challenge ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرو شروع کہاں سے کروں گا اس میں پھر تین سے چار طریقے بتایا جاتے ہیں ایک ہوتی ہے story سٹوری ہمیشہ بڑے ہی limited topics میں شروع دیا سکتی ہے جانڈر پہ ایسے ہیں میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جی بنگلہ دیش میں ایک خادون ہے انڈیا میں ایک خادون ہے سات اس کے بچے ہیں سارا دن وہ کام کرتی ہے وہ labor بھی کرتی ہے اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہے اس کے بعد جو اس کو اپنی husband سے violence کا بھی سامنا کرتی ہے اس کو مار بھی ہوتی ہے اس کیا انپیڈ لیور کو بنایس با نہیں کیا جاتا یہ اس کا ناو میں اس کے ساتھ بچے ہیں اس اس کے اس میں ان کی شادی کو انہیں ساتھ ہو انفرچنیٹلی This is the story of April 2nd korn and development world ایک ایک عزامپل سے میں اس کو آگے لیا ہوں اس کے بعد آگے بارتا ہوں کہ ایسی قوتیشن سے شروع کریں میڈیا پر ایسے کا ٹوکک یہ ہے ایسی کا ٹوکک یہ ہے پہ Därچ School Media Political Participation یہ ایسے ہیں آپ لکھتے ہیں میڈیا ہے میڈیا ہے is the biggest dimension in the modern world It has enlightened the whole world It has several benefits قبصار کے در پہ یہ ایک فعشان کی تو آپ کو ٹوکک کو تو نیکسپین کر لیں جتنی مرضی اچھی قوتیشن ہوں جنہوں کو اسپلین نہیں کر رہی تو یہ نہیں لکھیں جا سکتے ہیں ریلیمنٹ قوتیشن ہندر باپک پورا ٹوپک کو اسپلین کر رہی ہے تو پھر آپ قوتیشن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوسرا سٹارٹ یہ ہے تیسرا سٹارٹ آپ کسی فیکٹ سے شروع کر رہی ہیں آپ کو فیکٹ آپ لکھتے ہیں کہ جنڈر اقارڈنگ تو ایک ریپورٹ اقارڈنگ تو این اسیسیسمنٹ ریپورٹ فلان صاحب پاکستان اسے بارے ہوجود ہیں اس کے بعد آپ اس لکھیں اس لکھیں فلان صاحب ہے اس لکھیں اس لکھیں اس لکھیں اس لکھیں اس لکھیں ایک جنرل ایک بات شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد سپیسپک ہو جاتے ہیں اس میں سے سب سے جو آسان طریقہ لکھنے کا وہ ہے کہ چند جنرل لائنز آپ اس چیز کے بارے میں لکھتے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں آپ اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ اس چیز کی ہسٹری بتا دیں آپ اس چیز کی امپارٹنس بتا دیں گلوبل امپارٹنس کتنی ہو رہی آپ وہ بتا دیں وہ آپ کی ملک کے لیے یہ گلوبل ہمانٹی کے لیے امپارٹنس کتنی ہے یہ بتا دیں وہ لیٹریچر میں کتنی ڈسکسٹ اور ڈیمیٹڈ تھیں گے یہ بتا دیں سوال کے طور پر کاملزم has become the most contested social economic or social economic or political ideology in modern times بتا دیں گے اس کو یہ سٹارٹ لیل ایڈیا کے یہ موسٹ بسکسٹ ہے گی ، ہے آپ کو کھے گسم haben damit کے لیے کی ت anesthet ہیں فاہت کہ آپ کھے گسم ہے ، ہے 2011 emergencyowski ، اس کے بعد یا گروبل عزی repairing سے پ LANگید دیں گے گے یہ ما کچھ آپ کیا گئے گایا ہے کہ کواموقش loss بیاختظاشت ہے ہم کارے میں بی nu создanے تقریف کر دیں میر چاہی تsectدنس لیے جی شیو کہ دائیں گے ان لوگ ہے آپ ان ت graziejی کر دیں گے کر دیں گے ہے تو آپ کا انکار کردے ہیں سوال کے لیے گروض کم دعمد ی ос موانتان Uhr اور یہ ملائنے کی طرف پر ایسی باتتاری باتتاری طرف کو جلوانی ایسی باتاری طور پر باتاری کو تراک درcommین ملتا ہے قطور پر باتار ملتا ہے استرامی ایسی منتظرہ دکیر باتاری شرح نہیں ایسی چلا باتاری اپنے ٹاپک کی طرف لے کے آگے تو یہاں پہ ہمیں ہسٹری ٹریس کیے نا گلوبر ٹریڈ کی بات ہے تو ہم وارڈ ٹریڈ آرگنیزیشن سے شروع کر سکتے ہیں وہاں سے شروع کر لیں دماغیسی پہ ایسے آیا تو آپ دماغیسی کی ہسٹری سے شروع کر لیں تو یہ ایک بڑا سٹینڈر ٹریقہ ہوتا ہے کہ بڑے مچور انداز میں ہسٹری سے آب کہیں کہ انسان اور الیمانٹر فورس کا جو آپس میں ایک symbiotic relation ہے and at the same time ایک chaotic relation ہے یہ ہمیشہ شروع ہے لیکن انسان نیچر پہ dependent تھے but ان کی rapacious اور greedy activities نے ultimately invite ہیا ہے wrath of the nature and mother earth is taking its revenge from the humans for its overexploitation یہاں سے میں یہ باتیں لکھے آگے میں لکھوں climate change has become a great challenge for modern humanity اس جو میں اس کو لگتوں specific start کیا سکتا تھا میں کہہ دیتا کہ ایکیت examper سے کہ at 5 o'clock suddenly the earth was shivering and in a time of one hour almost 80,000 people perished in hudan وہاں سے میں story شروع کر لی اور آگے میں بتا دوں آگے کلائیں یہ سائے طریقے ٹھیک ہیں آپ جس طریقے سے comfortable ہیں اس سے شروع کر لیں یہ ضرور ہے کہ آسان طریقہ یہ کہ آپ اس چیز کے بارے میں پھر اسی general بات کر دیں اور پھر آپ specific ہو جائیں یہ کتنی جائنس طریقے لیے اس کی ضرور ہے تو ڈیوڈی دو پیجز پہ انٹرو آپ کا ختم ہو جانا چاہیے ڈیڑھ سے دو پیجز پہ تو آپ ہسٹری کتنی ہے trace کرنے irrelevant نہ ہو جائیں ایک balance ہونا چاہیے میرا thesis کچھ اور ہے میرا topic کچھ اور ہے میں اس کو ایک پیج ہسٹری پہ دے دوں یہ مناسب بات نہیں ہے اس طرح آپ نے انٹرو لکھ لیا اور انٹرو میں اکٹریشن ہو سکتی ہے سٹوری ہو سکتی ہے جنرل لائنز ہو سکتی ہیں انٹرو میں آؤٹلائن کی suggestions تک چیزیں ہونی چاہیے اب قاضیز آپ نے کسی کی پانچ لکھی ہیں تین انٹرو میں ریپلیکٹ کر دیں thesis کے پوائنٹس آپ نے دس لکھی ہیں انٹرو میں اس کو چھے سے ساتھ بتا دیں کچھ لوگ way forward skip کر جاتے ہیں انٹرو میں تو way forward skip نہیں کرنا way forward آپ کے انٹرو کا حصہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا انٹرو پورے ایسے کو کیپچر کر رہا ہے اور وہ way forward نہیں بتا رہا ہے ایک important section جو آپ کی آؤٹلائن کا ہے وہ skip کر گیا آپ کا انٹرو اس وجہ سے suggestions تک آپ نے اس کو بتا نہیں ہے چھے لکھیں چار بتا دیں ٹیم بتا دیں اور پھر کچھ لوگ cambridge کے روز کے مطابق لکھتے ہیں کہ تیس ایسے یا تیس پیپر sheds light on the factors which prove that women's gender equality is not a myth along with this it suggests it outlines some of the challenges of gender around the world and in the end it suggests the remedial measures for resolving those cylinders to make this equality a reality to make this equality a reality یعنی میں نے جو آپ کی outline کی جو تین major adins بنائیتی ہیں کو تین چہہہہрат dimension اس کے بعد آتے ہیں پیرا گراف کیا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیمبرج کے رول کے مطابق آؤٹلائن میں مارک میں تھیسے سٹیٹمنٹ کی ایڈنگ نہیں ہوتی نوٹ ایک اور لکھ لیں تب کوئی مسئلہ نہیں دوسری بات کچھ لوگ یہ پرکٹس بھی فالو کرتے ہیں کہ آؤٹلائن میں تیسے سٹیٹمنٹ کی ایڈنگ نہیں دیتے لیکن انٹرو کی ایڈنگ کے پر نیچے تیسے سٹیٹمنٹ لکھ لیکن اس کی رائٹ پلیس تو ہے انٹروڈکشن اب تھیسے سٹیٹمنٹ اصل میں اگزامنر یہ سمجھتا ہے یہ ایک جنرل پرسیکشن پہ جاتی ہے کہ یہ وہ لائن ہے جس سے اگزامنر کو آپ کی سمجھ آئے گا آپ کی رائے کیا ہے اس میں میں یہی بات کہوں گا کہ آپ لکھتے ہیں کہ آپ کسی کو بہت سے چیلنگز ہیں لیکن اس کے سکسس کے لئے ہوپس بھی ہیں اور کچھ میرز اگر ہم لیں تو یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں تو بلائے بتائے ہم نے کہتا ہے اس تھیسے سٹیٹمنٹ میں ہم نے اگزامنر کو کیا آپ کا ہے اس طرح اس کی تھیسے سٹیٹمنٹ نہ لکھنا بہتر ہے اس کا کوئی نفائل ہے نہ نقصان اگر آپ اس کو ایک مجور تھیسے سٹیٹمنٹ دے سکیں جس میں آپ نے اس کو چار پانچ ہوپس چار پانچ ہرڈل اور چار پانچ سیجیشن مینشن کی ہوئی ہے پھر آپ کو اس کو تھیسے دیں اور اس کی پلیس آپ کے انٹرو کا سٹارٹ بھی ہو سکتی ہے isto کیر مناصر کا ایڈ بھی ہو سکتی ہے تو کور 때문에 جاتے ہیں کہ اگر آپ انٹرل ان چھسے شي بھی بھولا تو وہ سپیسیفی ہو جاتے ہیں ذات سکراریجن اپا اور وہ سٹیٹم کے پوائے لیا کیا ہے لاغیانہ ہتے انٹرو مشروعہ نقص میں لیиться اخت isT اس کا معنی، اس کے مطم Fight instance میں صرف یہ بتا رہا ہوں ہیں بہت زیادہ یہاں میں ان نے سسپیسیفیپ نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچھلے کے لیے آپ خیال سے اپنے پوٹیٹ کرتے ہیں لیادہ جمل کلال دے وہی تو میں بات آپ کو کہہ رہا ہم کہ اس پر اگزائمنل نے آپ نے کیا احسان کیا یہ تیسے سٹیٹمنٹ بنا ہو جس میں آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے اس اس سب انٹرسٹ پی پی ایر نے آپ کے دن میں بتایا ہی ہے آپ کا پورا انٹرو جو اس کو آپ کا انٹرسٹ سات پوائنٹ سے بتا رہا ہے سات قاضد سات وے پاور سے بتا رہا ہے تو اگر آپ کا انٹرو آپ کا پورا تیسز ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ کا پورا انٹرو ہی آپ کا تیسز ہے اور اگر آپ کا انٹرو ایگزامنل کو آپ کا پسٹن اڈرس کر رہا ہے اس کا پسٹن تو وہ آپ کی فیوز کے بعد کو تین لائنز کا مہتاز نہیں ہے جس میں ہم نے بتایا اب بس پرابلم سے نہیں ہے سلویشن بھی ہے اور ویپ آوٹ بھی ہے اور بس ٹھیک ہو رہا ہے میں نے اپنی پانچ اٹمپس میں جن میں میں نے پاس کیا ہے نا تیسز سٹیٹمنٹ کی ہیڈنگ دی ہے آوٹ لائنگ میں اور نا ہی کبھی یہ سوچ کے کہ یہ ہوتی ہے تیسز سٹیٹمنٹ ہو لکھا ہے تو تیسز سٹیٹمنٹ ریکوارڈ نہیں ہے ٹائی اگر آپ کے بات کرتے ہیں لکھنی ہے جس طرح لکھنی ہے لکھنی ہے لکھنی ہے لکھنی ہے جنرک بھی چلتی ہے ڈیٹیڈ بھی چلتی ہے ڈیٹیڈ لکھنی ہے تو وہ پھر اینڈ پہ چلے گا جو بھی اخار کا حملے دے رہا ہے آپ پر اینٹرو ہوتی ہے سر اس کو ایک ہی لائنگ میں چلتے لئے کچھ دو دن بتا لے انٹرو میں بے فاورڈ لمبا ہونا چاہیے بے فاورڈ کا کیا کہ ضرور ہے کہ آپ نے پچھلی دو ایڈنگز آپ نے بے فاورڈ آپ کی آوٹ لائنگ کا لازمی حصہ ہے میں نے پینتیس پہ فیل ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو صرف اس وجہ سے کہ سجیرشن چھوڑ کے آ رہے ہیں تو سجیرشن تو لازمی لکھنی تو انٹرو میں وہ سکیپ کیوں ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے انٹرو میں ہونا چاہیے ان کو آپ نے چار پانچ پوائنٹس مینشن کرنا ہے اگر چھے لکھے ہیں تو تو ٹوٹل آپ کے پیراگرافز ہونے چاہیے ان کو بائیس تری سے پیراگرافز کا بڑا سیدھا سیدھا سٹرکچر ہے کہ آپ نے سیمپل ترین ورڈ میں ایزامنٹ کو بتانا ہے کہ میں اس چیز پہ پیرا لکھ رہا ہوں اب ہوتا ہی ہے کہ مسٹیک ہوتی کیوں ہوں میں نے پہلا لکھنا ہے کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ڈیماؤکریسی کے لیے فر اگزامپل میں سجیشن دے رہا تھا اور سجیشن میں میں نے لکھ دیا کہ پہلی جو سجیشن ہے وہ میں نے لکھی ہے ایجوکیشن اب اس میں میں اگر اس کو پیراگرافز میں بجائے یہ لکھنے کے کہ فرسٹ اینڈ فرموسٹ ایجوکیشن ایس دا فاؤنڈیشنل سٹرٹیجی اور سٹرنڈنڈ دیماؤکریسی میں اس کو بتا دیا یہ ٹاپک دے دیا کہ اس ٹاپک پہ بیرا ہے اس پیراگرافز کا مہین آرگومنٹ اس کو بتا دیا اگر میں یہ لکھنوں کہ ڈیماؤکریسی is ڈیماؤکریسی an important political system it is the most cherished political system in the world and it is for obvious reasons and ڈیماؤکریسی can be strengthened by ڈیماؤکریسی اپنا جو ٹاپک سنٹنس وہ آگے لے کے چلا کہا یہ چیز میں نے بہت سے سٹوڈنٹس کے پیراگرافز میں دیکھی ہے جس چیز میں پیرا ہے وہ کلیر نہیں ہو رہا ہوتا ٹاپک سنٹنس کلیر دینا اس کے بعد آپ کے پیراگرافز میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو جس طرح سے مرضی آپ نے وہ بات ثابت کرنی ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایجوکیشن نہیں ہے تو پھر اس وجہ یہ نقصان ہوتے ہیں لیاں دہیماؤکریس نہیں ہوتے آپ اس کر سکتے ہیں کہ ہوتی ہے تو یہ یہ benefits ہوتے ہیں استعمال�ی 스타 trag والدام ہوتی ہے ہے chose نہیں ہوتی تو پتہ ہی نہیں ہوتا اتصاب کرنا کیسے یعنی لکھ کس طرح مرضی ہے اس کو آپ نے کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے ہر پیرگراث میں ویریشن ہو کسی میں اگزامپلز آجائیں کنٹریز کی کمپیریزن آجائیں کسی میں کوئی رفرنسز آجائیں سپیسیفک کنٹری کی بات آجائیں کسی میں کوئی بک کا رفرنس آجائیں کسی میں کوئی پوٹی جی ایف کینڈی کی محلی سے پوٹیشن ہے کہ اگرانس آجائیں ایک بیلٹ اس طرح کی بیلٹ اس طرح کی بیلٹ تو کہیں پہ پوٹیشن آجائیں چھوٹی چھوٹی پوٹیشن کئی پہ پوٹیشن آجائیں کئی پہ لاجکل انیلیسز آجائیں پس آپ اس کو انیلیسز پر پیرگراف آپ کا ایک پیج کا ہونا چاہیے ایک پیج کا لکھنا مشکل ہو جاتا ہے آخر والی چار پانچ لائنس چھوڑ دیں ایک مناسب جو لند ہے آپ کی شیٹ اس کی چار پانچ لائنس چھوڑ دیں یہ آپ کی شیٹ ہے تو آپ کا جہاں تک ہو ہاف پیرا چلتا ہے پی ایم ایس کے ہی پی ایم ایس میں ہاف پیج کا پیرا چل جاتا ہے سی ایس ایس میں آپ کا پیراگراف نمبر ہونا چاہیے اور پیراگراف کا کنکلوجن ہمس دس دیئر فور سو یہ لائن لکھ کے آپ نے پیراگراف کنکلوجن کرنا ہے اور یہ اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنا پورے ایس میں کنکلوجن کا بڑا پیراگراف اس میں لکھا ہی جاتا ہے دیئر فور ایجوکیشن ایز ایجوکیشن ایز ایجوکیشن ایز پیراگراف میں ٹاپیک سینٹنس اور کنکلوجن کی بڑے کنکلوجن کی اندر کیا لکھنا ہے کس طرح ایک بہت ایمپورٹنٹ جس کو آپ کہتے ہیں لینگویج کی فلو جس کو آپ کہتے ہیں ٹرانزیشن لائنس لینگویج کی فلو بڑھانے کیلئے ٹرانزیشن لائنس بہت ضروری ہیں میں اس کو بتا رہا تھا کہ جینڈر کے پرابلمز یہ ہیں آخری پرابلم کی بات میں اب چلا گیا ہوں کہ جینڈر کے پرابلمز ٹھیک کرنے کیلئے پہلا کام یہ ہے ایجاملر کو کیا پتا کہ میں جا لکھا ہوں جب بھی آپ ایک میجر ہیڈنگ سے نیکس ہیڈنگ کی طرف موگ کرتے ہیں تو آپ ایجاملر کو بتاتے ہیں کہ میں یہ چیز بتا چکا ہوں ہمیں یہ چیز بتانے لگا ہوں after going into details of the factors which prove that gender equality is a myth after going into details of the challenges created by globalization after going into after exploring various challenges to governance in Pakistan it is pertinent to explore some of the measures for resolving these issues سکتار یا آسان ترین فاز میں کیا آپ میس جیشن بتانے جا رہا ہوں با اس کو خالیتنا بھی کہ سکتا ہوں کہ in the previous discussion various challenges of governance were explored the upcoming discussion suggests some way forward or suggests some strategies that suggests a way forward for resolving these issues to begin with first and foremost half prime importance firstly اس سے آپ پہلا پیرا شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد واقی پہلا پیرا گراپس میں کنیکٹی کی اپریٹی کیلئے آپ کو سکتے ہیں اور جب صرف سکتے ہیں کہ صرف خصوات لائندگی سکتے ہیں با سکتے ہیں کہ مаксимان یہ پہلا پٹیں ہے کہ اگرانکوں کے پاس پہلے گراف پیرا گراف کے ساتھ ویلڈ کریں یوں سمجھیں کہ آپ کی سجیشنز قاضل کے بعد نئی ڈیمینشنز تھی سجیشنز کی سجیشن کا پہلا پیرا گراف شروع ٹرانزیشن لائنس کا واپس میں ویلڈ ہو گئی کنکلوزن میں جنریک لائنس ختم ہو گئی جو آپ نے اطارف کروایا تھا کہ انسان اور نیچر کا ایک بہت پرانا رشتہ ہے اور یہ ہمیشہ سے اگٹھے رہے ہیں اور ایک دوسری کو بہت ختم ہو گئی ڈیریکٹ نیاں سے آپ نے بتایا تھا کہ کلائیمٹ چینج یہ ہے اور کنکلوزن یہ ہے کنکلوزن میں ڈیریکٹ آب این آہ این آہ این آہ نٹشل ان سمیشن ان کنکلوزن پوٹ این نٹشل کنکلوزن پوٹ این نٹشل کنکلوزن کنکلوزن ڈیسکشن کٹنگ لانگ سٹوری شورٹ اور اس طرح کا کوئی بھی ایکسپریشن کنکلوزن این نٹشل کنکلوزن میں جس اپنی آہود لائن کو ریسٹیٹ کردینا ہوتا ہے اور جو انٹروں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے انٹرو میں ظاہر ہے آپ نے ایک تمہیر دینی ہوتی ہے اور پھر اینٹ پہ ایسے کا پلان دینہ ہوتا ہے کہ اس ایسے شیڈز لائیڈ آنڈیس کمنٹس ہونڈیس تو کنکلوجن کے آخر پہ بس آپ ایک جنرل سینٹنس دے دیتے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے وہ اب سارے موجود ہیں ایسے آئے کلائیمٹ چینج پہ تو اس کا جنرل سینٹنس سینٹ پہ کیا ہوگا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اب ہم نے اس کو ignore کیا تو ہم دباؤ رہے ہیں ڈیماؤکریسی پہ آتا ہے ڈیماؤکریسی پہ آتا ہے ڈیماؤکریسی پہ آتا ہے ڈیماؤکریسی پہ آتا ہے اس کا اینڈ والا سینٹنس میں لکھوں گا وہ میں کیا لکھوں گا میں کہہ دوں گا کہ یہ چیز تو یہ چیز تو ابھی ایاں چیز تو میں مجھے کہ یہ کیا ہے ڈیماؤکریسی پہ آتا ہے ہی کر جیسے اسی پہ آتا ہے کہ دوں گا میں غięcy達ہ صزی اللہ لکھتا ہے ہملبگا آپ کا کو ج Abstmentation لاکہ ہے انہیں خمالد سیٹویشی pretty star رام نے اس کو اگنور کہ فیچر would be even bleaker فیچر would be even dark hope کا element ہے تو hope دینے اس کو جیسے دیمارکریسی والا جو یہی ایسا ہے اس میں آپ کہہ سکتے تھے کہ ہرڈلز ہیں ان دی انڈ ان دی انڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ our democracy has suffered a lot it is time to give it اس آئی اپ لئے یہ کہہ دیں تو انڈ والی لائن اس طرح کی گو کے ختم ہو رہا وہ کوئی generic line ہوتی ہے جیسے انٹرو کا شروع بڑا لمبی تھوڑی discussion بھی ہو سکتی ہے آدھے پیج تک بھی 5-6-7-8 sentences تک بھی ہو سکتی ہے یہ بہت مختصر discussion ہوتی ہے یہ depend کرتا ہے اگر violence against women پہ ایسے ہے تو اس پہ ہم یہ تھوڑی کہنا ہے کہ یہ ہوتی رہنی چاہیے یہ آگے بھی ہونی چاہیے اسی طرح سے یہ time ہوں گے یہی کہنا ہے کہ اس barbarism سے ہم نے کب بائر آنا ہے اس ان human treatment سے ہم نے کب بائر آنا ہے تو میرے خیال سے میں نے ایسے کے تمام جو چھوٹے موٹے چیزیں تھیں structure کی جو چیزیں تھیں outline ہو گیا paragraphing ہو گئی topic reconstruction ہو گئی topic selection ہو گئی total paragraphs ہو گئی different kinds of faces ہو گئے انہیں اندر paragraph میں collectors کیا ہونے ہیں باقی ساری چیزیں quotations کیسے use کرنی یہ ریفرینسز ہونے کتنے ہیں یہ ساری چیزوں پہ میں نے بات کر لیا ہے essentials of جو ایسے writing ہے do's and do nots ہیں ان پہ میرے خیال سے بات ہو گئی ہے اب اگر آپ کے کوئی جنرل questions ہیں تک ہو گئی لیتے ہیں ساری چیزیں ناک کھڑے گئی جس طرح سکتے ہیں جس طرح آپ بول رہے ہیں آپ نے examenat کو سمجھانا ہے آپ کی language grammatically ٹھیک ہے آپ کی ساری out time میں questions ہو سکتے ہیں یا ساری میں phrases فرازیں پام ہو سکتے ہیں میں مستہ اگر آپ اس کے against لکھنے جا رہے ہیں آپ نے یہ لکھنا اس کے against ہے آپ لکھیں گے بسٹنگ the myth of brain brain as a source of economic wealth as a source of economic prosperity یا آپ لکھیں ساری بیٹنی پیراگراب ہوتا ہے اگر وہاں بھی question rise کچھ نہیں دیکھیں question جب بھی rise کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ potent یساں ان اگزامل کو کو اللہ کرنے کا یا کسی بھی چیز کو بتانے کا میں نے آج آپ سے کو دس questions کی ہیں ٹھیک ہے نہ میرا سیز نہیں سیکھنے کا دل تھا نہ آپ کے پاس کوئی اتنے کمال کے points تھے کہ جس سے میں کہتا ہے کہ آپ مہینہ مجھے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آج میرا پورا ہو گیا ہے سب کی بات کروں میرے پاس بھی ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ یہاں سے پاگل ہو گئے مطلب یہ ہے کہ question میں نے آپ سے کی ہے آپ کے ذہن میں رہنگی یہ باتیں بارگراف میں تو آپ question کرتے تو اچھی بات لیکن کچھ لوگ چار چار پانٹ پانٹ questions لکھ رہے ہیں انٹروں میں انٹروں لکھ رہے ہیں so in a critical mind some questions arise so some questions arise in a critical mind where democracy will ever be rescued will our democracy become free of justice will the problems of democracy be resolved and how can these problems be resolved in a critical mind میں نے اپنے ایک سٹوڈنٹس کے حاصل دیکھیں انٹروں میں چار چار قسچن لکھ رہتے ہیں انٹروں میں چار چار قسچن لکھ رہتے ہیں سیڑنا نہیں ہے ضبر دستی question آپ کریں بہت اچھا صاحب وہ proper interruptive sign ڈال رہی ہے باقیدہ question ڈال رہی ہے اب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ paragraph میں heading بنا دینے تو question پی جنروں میں ایک لائن جو تو وہ grammar پہ رول نہیں فالو کرے گا جب آپ نے question بنایا تو question بنے جب اس کی question form ہو help in what, when, how, why کے فوراں بھال لگے گا تو لگے گا انٹرے question بھالا اور پہ question anyone چلے میں آپ پہ روڑ میں آپ دے دیتا ہوں plan میرا یہ ہی ہے کہ میں سٹوڈنٹ کی نیچر کے recording چلتا ہوں جو paragraph لکھ سکتا ہوں جو outline لکھ سکتا اسے outline لکھواتا ہوں شروع میں جسٹ outline لکھواتا ہوں پھر اس کے بعد چار چار پانچ 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 paragraph لکھواتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو گھمانا ہے کہ آپ multiple topics کم از کم کیونکہ ہم نے یہ بات discuss کی ہے کہ آپ کے اچھے خاصے themes cover ہونے چاہیں جب آپ میرے پاس کو 35 outlines لکھ چکے ہوں گے تو ساتھ میں آپ انگلیش پہ کام ہو چکا ہوگا تب میں آپ لاؤ کروں گا کہ آپ paragraph لکھیں پھر آپ کے paragraph چک ہوں گے اور ساتھ میں آپ کے اس کے بعد میں آپ کو شکت کروں گا پیپر بی پہ جس میں آپ کے شکت میں ریگولر پریسی کمپریینشن اور ٹرانسلیشن کروں گا یہ 3 چیزیں آپ کو کام اسائن کروں گا میں آپ ایک لیکچر دینا ہے پریسی پہ اس میں پریسی کمپریینشن اور ٹرانسلیشن کی جتنے بھی essentials ہیں وہ تھوڑا میں ڈھیر کے دوں گا اس پہ ایک لیکچر دے دیں ساتھ میں میں آپ کو پندرہ اور ٹرانسلیشن پہ لیکچر فورڈ کر دینا ہے پانچ لیکچر میں آپ کو فورڈ کرنا ہے پیپر بی پہ اس کے ساتھ پریسی پہ میں نے الگ سے لیکچر دینا ہے اور دس لیکچر دینا ہے میں نے تھیمز پہ جو ڈیفرنٹ تھیمز ہیں ان پہ جیسے میں نے آج ایک آنوی پر کردی اس کو سارے کو بسکس کر دیا جو بھی اس پہ ٹرانسلیشن پہ پریری میری مدلی بیسز پہ پلانس بغیرہ میں نے سارا شیئر کر دیا اب آپ میں سے وہ سٹوڈنٹ جو سمجھتے ہیں کہ ہم لکھنے کے لئے ریڈی ہیں وہ بے شک میں ان کو ٹاپکس دوں گا ابھی اس پہ رولی کے لئے تو یہ ہر سٹوڈنٹ کے according to their capability ہوگا according to their background ہوگا تو ان سے میں کتنا تاؤں لکھواتا ہوں آپ لکھ سکتے ہیں تو میں نہیں دکھوں جتنا مرضی لکھے لئے مارکہ شکریہ بے ميات پااااااا آل سبتہ واقف واقف موسیقی